بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بہت خوبی جانتا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں رمضان المبارک کے مہینے میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری ایک تسبیح انتہائی پاورفل اور مجرد تسبیح ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے مہینے میں ایک تسبیح کا راز اور یہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا انشاءاللہ وہ اللہ پاک سے اپنی مو مانگی ہر مراد پائے گا اس مبارک مہینے میں جو میں ایک خاص تسبیح آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس تسبیح کو میرے پیارے بہن بھائیوں روزانہ پڑھ لینی ہے یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر میں لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے خوتی رہے گی یہ انتخائی مجرد وظیفہ ہے یہ تسبیح انتخائی طاقت والی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی بھی صورت اس وظیفے کو اگنور مت کیجئے گا یہ عمل ایسا عمل ہے اس عمل سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک خاص مقام نصیب ہوگا آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی خاص اور فضیل تو مالا مہینہ ہے کافی میرے بہن بھائی جو بہت زیادہ پریشان ہیں اگر وہ اس وظیفے کو خلوص دل سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی ان کے اوپر اگر کوئی کرزیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کی جو بھی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی رزق کی وجہ سے اگر پریشانی ہے تو وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی اگر رزق کی تنگی کا سامنا ان کو بار بار کرنا پڑتا ہے تو وہ اس وظیفے کو لازمی کریں اس تسبیق کو لازمی ہر روز پڑھ لیا کریں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیں لیکن آپ اس تسبیح کو رمضان کے پورا مہینہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مشکلات دور ہوں گی اللہ پاک آپ کے لیے ڈیروں آسانیاں پیدا عطا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کا ہر نیک مقصد پورا ہوگا آپ کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوگی بس آپ نے اس وظیفے کو انتخائی عدب سے انتخائی یقین سے کر لینا ہے اور عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو اس تسبیح کو جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اللہ پاک کے اس ناموں کو آپ نے انتخائی پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے جن لوگوں کو اس تسبیح کے راز کا پتہ چل جاتا ہے کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے اور پھر زندگی بر وہ کبھی کسی کا مختاج نہیں ہوتے ہمیشہ ان کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ یقین کیجئے اس تسبیح کے کرنے سے آپ پر رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی یہ بڑی ہی رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اس میں ہر پل آپ جتنا بھی ہو سکے اللہ کا ذکر و اذکار کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں تمام روزیں ادا کریں بس کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اگر انہی مہینوں میں ہم کوئی وظیفے یا تسبیح یا قرآن پاک کی تلاوت یا پانچ وقت کی نماز ادا کریں تو ہمیں زیادہ فضیلت اور زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلت القدر کی راتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ عید الفطر اور عید الزہا کی راتیں یہ ایسے دن ہوتے ہیں یہ ایسی مبارک گڑیاں ہوتی ہیں جن میں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں انسان جو مانگتا ہے اللہ پاک سے اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک اس کو مالہ مال کر دیتا ہے اس کی جولیاں بر جاتی ہیں اس کی خالی جولیاں اللہ پاک بر دیتا ہے اور پھر اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی عباد ہو جاتی ہیں تو یہ تسبیر رزانہ پڑھ لیا کریں ماہ رمضان شروع ہوتے ہی آج رمضان کا پہلا روزہ ہے آپ آج ہی کسی بھی ٹائم اس تسبیر کو پڑھنے کا ممول بنا لیجئے گا انشاءاللہ اور اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ سے تسبیر چھوٹ بھی جاتی ہے تو آپ اس تسبیر کو اگلے دن پڑھ لیجئے گا مطلب کہ دو تسبیر آپ اس کو ادا کر لیجئے گا تو آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف تسبیر کی طرف آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا یہ مجرب عمل کسی طرح کر لینا ہے اس وظیفے کی طاقت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا آپ اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے روزانہ یہ تسبیر پڑھ لینی ہے کسی دن اگر چھوٹ بھی جائے تو آپ یہ وہ ایک الگ بات ہے دوسرے دن آپ اس تسبیر کو ڈبل پڑھ لینا ہے یہ ایک تسبیر کا راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ نے اللہ پاک کے یہ نام ہے ان کو آپ نے پڑھنا ہے یا فتخو یا رزاکو یا گنیو یا مگنیو یا کریمو یا وہابو یہ اللہ پاک کے نام ہے آپ نے ان کو اکٹھا پڑھنا ہے ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا پھر دوسری دفعہ اسی طرح پوری تسبیر آپ نے پڑھ لینی ہے پھر اگلے دن بھی پھر اسی طرح آپ نے یا فتخو یا رزاکو یا گنیو یا مگنیو یا کریمو یا وہابو اگلے دن آپ نے پھر اسی تسبیر کو پورا سودانو والی ایک تسبیر آپ نے رزا نہ پڑھ لینی ہے جو بھی میرے بہن بائی جو بھی اس تسبیر کو پڑھے گا انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہوگی تمام بگڑے ہوئے انوار درست ہونا شروع ہو جائیں گے پیسے اور دولت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس سے پتہ بھی نہیں چلتا اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غائب سے وسیلے بنا دیتے ہیں میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھ لیا کریں نہیں تو سات مرتبہ پڑھ لیں نہیں تو تین مرتبہ پڑھ لیں درود ابراہیم پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیے گا درود پاک کے ساتھ جو بھی دعا جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتا ہے اور رب کریم ان دعاوں کو جو مانتے ہیں بندے اللہ ان کی دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہے پورے یقین سے میں کہہ رکھی ہوں کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول کریں گے کیونکہ میوسی ایک خناہ ہے آپ نے میوس نہیں ہونا بس سچے دل سے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اگر آپ کے اوپر کرز ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا گریلو نچاکیاں ہیں لڑائی جگڑے ہیں ہر قسم کے جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے تو میرے پیارے بہن بائیو یہ چھوٹی سی تسبیح ہے آپ نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے قیمتی ٹائم نکال کر اس خوبصورت اور قیمتی تسبیح کو لازمی پڑھ لیجئے گا اپنے مقصد کو دل میں رکھ کے اگر کسی کی اولاد نہیں تو اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ بھی ضرور عطا کریں گے بس آپ اس تسبیح کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نہیں ہے اس سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اچھی بات دوسروں تک شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا خامی و ناصر ہو آمین